اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو آور چینل ویلیڈ فنٹازی دوستو آج حاضروں سرسوں کے خواست کے ساتھ سرسوں کو فارسی میں سرشف عربی میں حرف عبیس یا حرف حرول عبیس سندھی میں سریں بنگالی میں سرشاہ سنسکرٹ میں سرشپا اور انگریزی میں اسے انڈین مسٹرڈ ریپ کہتے ہیں یا مسٹرڈ بھی کہا جاتا ہے مائد کے ساب سے اس کا پودا عموماً چار سے چھے فٹ ہونچا ہوتا ہے جس کا تناسیدہ اور جس میں بہت ساری باریک باریک پھلیاں لگتی ہیں پیلے رنگ کے اس کو پھول لگتے ہیں یہ اکٹوبر کے مہینے میں کاشت کی جاتی ہے اور فروری کے آخر میں پکنا شروع ہو جاتی ہے اور مارچ میں ترشنے گرہ چلا کے اس کو نکال لیا جاتا ہے اس کا گر بیج کی بات کی جائے تو وہ تیز بینگنی رنگ کا ہوتا ہے اور اقسام کے لحاظ سے اس میں کافی سارے اقسام ہیں مگر ہمارے پاس سے دو زیادہ جانی جاتی ہیں ایک رایا اور ایک دیسی کہتے ہیں یا گوبی سروی کہہ دیتے ہیں رایا جو ہوتا ہے وہ کھانے میں تھوڑا سا ہے اس میں کڑوارٹ ہوتی ہے اور جو دیسی جو ہوتی ہے اس کا پتہ سفید رنگ کا ہوتا ہے مطلب اس میں کھردرا نہیں ہوتا اور وائٹش کلر آ رہا ہوتا ہے اس میں تو وہ جو ہوتی ہے وہ کھانے میں مٹی ہوتی ہے استعمال کی جاتی ہے اور اس کا تیل اگر کھانے میں استعمال کیا جاتی ہے تو اس میں کڑوارٹ نسبت رائے کی سرسوں کے کم ہوتی ہے اور کھانے کے لئے بہت بہترین ہوتا ہے سرسوں سردیوں کا ایک بہترین چارہ ہے موویشیوں کے لیے بھی مقام پیدائش کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے پاکستان میں سرسوں صوبہ سیند صوبہ پنجاب میں بکی سرت کارش کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہندوستان میں ہریانہ دیلی یوپی کی جاتی ہے اگر مزاج کی بات کی جائے تو مزاج کے حساب سے یہ اسے جو ہے سرسوں کا جو ساغ ہوتا ہے سردرد درجہ دوم ہوتا ہے اور اس کے جو استعمال ہیں اس کے نرم پتوں کا بہت امدہ ساغ بنتا ہے قبض کو یہ دور کرتا ہے بعض خواتین ساغ کو خوش کر کے رکھ لیتی ہیں اور گرمیوں میں پکا کر استعمال کرتی ہیں یہ سکل ہونے کی وجہ سے ریاہ پیدا کرتا ہے تکھم سرسوں کو مکویبہ اور مدربول بھی کہا جاتا ہے بیرونی استعمال کے لحاظ سے تکھم سرسوں کو پیس کر دودھ میں ڈال کر خوب اُبالیں جب گھڑا ہو جائے تو اتار کر جو چہرے پر اس کا لیپ کریں چالیس دن کے اندر چہرے کو نکھار دیتا ہے چہرہ چمکنے لگتا ہے سر کی بھوسی میں سفیض سرسوں سے سر کو دھویا جاتا ہے سابل بلکل نہ لگایا جائے تو کچھ دنوں کے بعد بھوسی جھڑنا بند ہو جاتی ہے اور سرسوں میں کافور ملا کر مالش کرنے سے پھوڑے پینسیاں دور ہو جاتی ہیں کان میں سنسناٹ کی آوازیں آتی ہوں تو اس کے تیل کو نیم گرم کان میں ڈالنے سے درد اور کان میں سنسناٹ کی آوازیں جو ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں باقی جو اس کے تیل کا استعمال ہے اس کے لئے میں ایک اور ویڈیو بناوں گا تیل کی بھی کافی افادیت ہے اس میں کافی ساری چیزیں ہیں اور اگر یہ مکوی باق کے لئے اچھی چیز ہے اور گردوں کے لئے موزر ہیں کیمیا ویڈا کے ساب سے تکھم سرسوں میں ایک فکسٹ آئل اور ایک سن پیسن فلوسانائیڈ لیسیتین لعاب مائروسین حازم ہے راک پوٹاشیم آف ہسفیٹ مگنیشیم کلشیم موجود ہوتے ہیں مقدار خوراک تکھم تین سے پانچ گرام تک ساگ بقدر حازم اس کی اصلاح کے لئے بتھوا میتھی اور ادرک وغیرہ ضرور شامل کر لیں دوستو یہ تھی سرسوں کی کچھ افادیت جو مجھے معلوم تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کرنے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں اور جس سے آپ سب کو ان کا فائدہ ملتا رہے دعا میں یاد رکھیں انگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ